موسیقی اب آم پر فارنگ اور شیلنگ ڈاکھوں کے سامنے بے بس کراچی پولیر ڈکیتیوں کے خلاف آباز اٹھانے والوں پر پل پڑی اور انگی ٹاؤن میں دانے جنگ بن گیا کئی افراد گرفتار اب آم کی دوہائی پولیس والے ہی چھوڑ کو لے کر آتے ہیں پولیس والے ہی سب کچھ کر رہے ہیں یہ پولیس والے ہی غلط ہے سچو اور اس کے ساتھ تین پولیس والا تھا انہوں نے سٹیٹ فار محرام پر ایک بندہ ایک سوائر بھی ہو گیا ہے اور عورتوں کو ڈندہ سے محرام ہے خراچی پولیس کے گھنڈا گردی اور انگی ٹاؤن میں دروازہ توڑ آپریشن شہریوں کو گھروں سے نکال نکال کر تشدد چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال سندھ کے بعد پنجاب میں بھی رینجرز کی مدد لینے کا بڑا فیصلہ دیشنز گردوں سہولت کاروں کے خلاف بے رحمانہ آپریشن کل ادم تنظیموں کی فنڈنگ کے تمام ذرائع بند کیے جائیں گے ایپ ایک کمیڈی میں تفاق دیشنگردی کے خلاف سیاسی اور اسکری کا عیادت ایک پیچ پر ہے شہباز شریف کہتے ہیں کسی کو آگ اور خون کا کھیل نہیں کھیلنے دیں گے دھرتی کے ناسوروں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے سیسپیکٹڈ سوسائٹ بومر کو ایڈنٹیفائی کر لیا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ یہی ہے کنکلوجن کہ ہی اس کے پوٹینچل سوسائٹ سیون حملہ مبینہ بمبار کی سی سی ٹی وی پوٹ ایچر دنیا نیوز پر مختلف علاقوں میں چھاپے پانچ سہولت تار گرفتار جو ہی سے پکڑے گئے دو ملزمان جیالے نکلے یہ وقت تنقید کا نہیں چودری نسار انسان بنے بلاول کی بانننگ نواب شاہ میں سانہیں سیون کے دھماکے کے زخمی کی آیادت خرشی شاہ کی بھی لبزی گولہ باری پنجاب میں یہ نرسریہ ہیں آپ بین تنظیموں سے ڈائلاغ کر رہے ہو بین تنظیموں کو الیکشن میں علاو کر رہے ہو بین تنظیموں سے بات چیت کر رہے ہو وزی اللہ سندھ شہدہ کے آزا کی بے حرمتی پر شرم سار کہتے ہیں سانہ سیمن شریف سے متعلق تاپی شواہد ملے ہیں گرفتار افراد حملے میں ملوث ہو سکتے ہیں سندھ کی طرز پر پنجاب میں بھی بلا امتیاز آپریشن کیا جائے پرویز اللہی کا مطالبہ لاہور دھماکے میں شہید ایس ایس پی زاہد گوندل کے اہلے خانہ سے تازیر ملتان میں مزار پر حملے کا ناپاک منصوبہ ناکام لئیہ میں پانچ دشتر گردوں کو ہلاک کر دیا گیا کورم ایجنسی میں افغانستان سے دراندازی کی کوشش ناکام گیارہ دشتر گرد ہلاک ملک بھر میں فورسز کی کاروائیاں غیر ملکیوں سمیت سیکڑوں مشتبہ افراد زیر حراست دشتر گردوں کے خلاف کاروائی افغان حکومت دھنکیوں پر اتر آئی پاکستان سے حملے بند نہ ہوئے تو بینال اقوامی طاقتوں کے ذریعے جواب دیا جائے گا حضارت خارجہ کی بڑا محمد جنسی میں حملے کی نئی سی سی ٹی ویپوٹیج دنیا نیوز پر دشتر گردوں کی فائرنگ لیویز اہل کار سنبھل نہ سکے پوزیشنز چھوڑنے پر مجبور لاہور ائرپورٹ کی بیرونی دیوار پھلانگ میں کی کوشش چترال کے رہائشی دو مشکوک افراد گرفتار سیکیورٹی خطشات ججز کے تحف اس کے لیے خصوصی فورس قائم کرنے کا فیصلہ تین رکنی کمیتی قائم جیشت گردی کے خطرات کراچی میں سڑکوں پر جلسہ ہوگا سیون شریف میں شیمہ کرمانی کی دھمال حضرت لال شہباز کلندر کی درگاہ پر حاضری افغانستان اور بھارت کی خوفی ایجنسیاں اجالی کرنسی کے مقروض دھندے میں ملبس پشاور پولیس کا چھاپا 26 لاکھ روپے سمگل کرنے کی کوشش ناکام ملزم برفتار چترال میں لواری ٹینل کے قریب برفانی تو دھگنے سے ساتھ مزدور جامبہک ساتھ کو نکال کر اسپتال منتقل کر دیا گیا پشاور میں موٹر ویبر پسٹال دکھا کر مشکوب گاڑی بھگانے کے ڈرامے کا ڈراؤپ سین دوشارہ کے قریب سے کار سوال لڑکا اور لڑکی گرفتار ساتھی بھی پکڑا گیا خیبے پختون خان میں ٹکٹ صرف اسی کو ملے گا جو کام کرے گا عمران خان نے صاف صاف بتا دیا پشاور کے میدان میں نئی ٹیم اتارنے پر غور بھارت میں سمجھ ہوتا ایکسپریس پر حملے کو دنس برس ریت گئے اٹھ سٹھ جامبہک افراد کے بورسہ آج بھی انصاف کے منتظر اعتراف جنگ کرنے والے راشتریہ سیوک سنگ کے کارلے قانون کی گرفت سے باہر خوف کے سائل اہرا رہے ہیں ہر جگہ حیدر آباد سے آپ کو خبر دیں جہاں نیا پل کے نیچے کریکر دھماکا ہوا تین افراد اس دھماکے سے زخمی ہو گئے ہیں لیکن اس واقعے کے بعد علاقے میں خوف و حراس پایا جا رہا ہے نیا پل کے قریب لنڈا بزار میں کریکر دھماکا ہوا اب تک اطلاع کیا ہے کہ ایک بچے سمیت تین افراد زخمی ہوئے ہیں سخی و حاف فلائی آور بتایا جا رہا ہے جس کے نیچے نامعلومنظمان کی جانب سے لنڈا بزار پر کریکر حملہ کیا گیا اب تک اطلاع ایک بچے سمیت تین افراد کے زخمی ہونے کی ہے جنہیں تیبی امداد کے لیے اسپتال میں منتقل بھی کیا گیا ہے تاظرین اپنیڈ یہ ہے کہ لنڈا بزار کے تاجروں نے تمام دکانیں بند کر دی ہے خبر ہے کراچی سے جا اورنگی ٹاؤن میں عوام پر فائرنگ اور شیلنگ کی گئی کراچی پولیس ڈکیتیوں کے خلاف آواز اٹھانے والوں پر آج پل پڑی اورنگی ٹاؤن میدان جنگ بن گیا کئی افراد گرفتار ہوئے اور عوام دوہائی دیتے رہے کراچی میں اورنگی ٹاؤن کا اسلام چوک میدان جنگ بن گیا جہاں پولیس ڈکیتیوں کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر ٹوٹ پڑی تحفظ مانگنا جرم بن گیا اورنگی ٹاؤن کا اسلام چوک میدان جنگ بن گیا بڑتی ہوئی ڈکیتیوں کے خلاف علاقہ مکین سڑکوں پر نکل آئے اسلام چوک پر ٹائر جلا کر سڑک بند کر دی مظاہرین کا کہنا تھا کہ پولس ڈاکوں کی سرپرست بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے علاقے میں ڈکیتیاں بڑھ رہی ہیں گارداتوں کو روکنے میں ناکام پولس کو شہریوں کا احتجاج ایک آنکھ نبھایا اور وہ مظاہرین پر ٹوٹ پڑی پہلے لاتھی چارچ کیا پھر دل بھر کر آسو گیس پھینکی کئی شیل گھروں میں جا کرے مظاہرین کی حالت خراب ہو گئی تین زخنی ہوئے مظاہرین نے بھی پولس پر پتھراؤ کیا جس کا جواب پولس نے کچھ اس طرح دیا کہ پہلے تو ہوائی پائرنگ کی اور اس کے بعد مظاہرین پر سیدھی گولیاں بھی چلا دی جس سے کچھ افراد زخنی ہوئے پارنگ کے بعد مظاہرین مرکزی سڑک سے منتشر ہو کر گلیوں میں چلے تھے کافی دیر تک آنکھ مچو لی اور پتھراؤ کا یہ سلسلہ چلتا رہا صورتحال مزید خراب ہوئی تو پولس نے مزید نفری طلب کر لی پولس نے کئی مظاہرین کو گرفتار کر لیا جبکہ خواتین اپنے پیاروں کو چھڑانے کے لیے پولس کی گاڑی کے پیچھے بھاگتی رہی ایس ایس پی بیس ناصر آفتاب نے دعویٰ کیا کہ مظاہرین کی جانب سے پولس پر پائرنگ کی گئی احتجاج کے پیچھے کچھ اور مقاصد ہیں ان کے ساتھ رات کو مذاکرات کیے ان سے پوچھا بھئی آپ کا کیا مسئلہ ہے مدبئی ہے کسی کا پرابلم ہے آجائے ہمیں بتائے ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہے جن کو ان کے مذاکرات ہوئے لیکن ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے رینجز کی آمد کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے لیکن علاقے میں خوف و حراس کی فضا اب تک قائم ہے صرف شیلنگ اور ہوائی فائرنگ ہی نہیں کراچی پولس کی گنڈا غردی اس وقت انتہا کو پہنچ کے ان سے نکال نکال کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا چادر اور چار دیوارے کا تقدس بامال کیا گیا خواتین کا برا حال ہو گیا کراچی پولس نے آو دیکھا نہ تاؤ جو ہاتھ میں آیا بچہ بزرگ جوان سب کو حراست میں لے لیا اور ایسے موقع پر خواتین دہائیاں دیتی رہی اور انگی ٹاؤن میں مظاہرے کے بعد پولد حتے سے اکھڑ گئی گھروں کے دروازے توڑ ڈالے لوگوں کو نکال کر گرفتار کر لیا زیر حراست افراد پر تشدد بھی کیا گیا یہ ہے کراچی پولس کے بہادر احلکار جن سے ڈاکو تو پکڑے نہیں جاتے لیکن عام شہریوں کے گھروں کے دروازے اس طرح توڑ رہے ہیں جیسے ان سے بڑا بہادر ہی کوئی نہیں اور انگی ٹاؤن میں بڑھتی ہوئی ڈاکیتیوں کے خلاف احتجاج پر احلکار آپے سے باہر ہو گئے مظاہرین کے منتشر ہونے کے بعد شیر بن گئے گلیوں میں گھسے چادر اور چار دیوارے کا تقدس پامال کر دیا کراچی پولس کے شیروں نے گھروں کے دروازے توڑ دیے اندر گھس گئے بچوں بڑوں اور بڑوں سمیت جو بھی ہاتھ لگا اسے دھر لیا تشدد کا نشانہ بھی بناتے رہے اپنے پیاروں کی گرفتالی کے خلاف خواتین دعائی دیتی نہیں لیکن شیر جمانوں نے بدتمیزی کی انتہا کر دی خواتین کو گالیاں دیں پولس اہلکاروں نے گھر گھر تلاشی کے دوران اپنے بچوں کے ساتھ وہاں گزرنے والے راہ گیروں پر بھی لاتیاں برسا دی گھروں کی تلاشی لینے کے دوران کوئی خاتون اہلکار موجود نہیں کی جو پولس کی بخلاہت کا موت بولتا ضبورت ہے شیر گئے یا ہاتھی بدمست ہاتھی چینٹیاں پس گئی اور انگی ٹاؤن میں پولس نے کسی کو نہ چھوڑا کوچنگ سینٹر سے کئی طلبہ کو بھی گرفتال کر لیا کشیدہ صورتحال کے دوران شادی حال میں محسور طلبہ کو رینجز نے باحفاظت نکالا اور انگی ٹاؤن میں پولس نے پکڑ تھگن کے دوران طلبہ کو بھی نہ چھوڑا کوچنگ سینٹر میں پڑھنے کے لیے آنے والے فرس چیر کے کئی طلبہ کو گرفتال کر لیا ہم جو ہے ایک گھنٹہ دی گھنٹہ اندر محسور رہے ہیں اس کے بعد جیسے ہی ہم بات نکلے رینجز کے پروٹوکول میں تو ہمارے تمام بچے جب ایک ساتھ نکل رہے تھے تو کچھ بچوں کو پانچ لوگوں کو میں نام بچا رہا ہوں اعتشام اس سے پہلے علاقے میں مظاہرے کے دوران سکون کے طلبہ اور طلبہ شادی حال میں محسور ہو گئے جو ایک تقریب میں شریک تھے رینجز نے موقع پر پہنچ کر طلبہ کو باحفادت نکالا طالبات کا کہنا تھا کہ پولس کی شدید شیلنگ کے باعث سانس لینا مشکل ہو گیا تھا اور رنگی ٹاؤن میں مظاہرین پر پولس کے تشدد کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہم نے ذمہ داران سے رابطہ کیا ہے ڈی آئی جی وے زلفکار لڑک صاحب محسط موجود ہیں شکریہ آپ کا زلفکار صاحب ڈاکوں اور جرائیں پیش افراد کو روکنے میں ناکام پولس عوام کو گھروں سے نکال نکال کر مار رہی ہے منظر ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ایسے میں بزرگ اور بچوں کی بھی تمیز روا نہیں رکھی گئی علم ہوگا کہ اس وقت شہر میں دشتگردی کے حالات کے پیش نظر 144 کی نافذ تھی تو اس کی وجہ سے ویسے بھی اس طرح کراؤڈ کو کٹھے کرنے پر ممانیت تھی اس کے باوجود پولیس نے بہت زیادہ برداشت کا مظاہرہ کیا اور پولیس نے صرف اس وقت شیلنگ کی ہے یا ایریل فائرنگ کی ہے جب پولیس نے فائر کیا گیا ہے تو پولیس نے بنیادی طور پر اس جو خلافی قانون اجتماع تھا اس کو منتشر کرنے کے لیے یہ ایریل فائرنگ کی ہے بلفرز ذلوکار صاحب اگر یہ لوگ پولیس پر پتھراؤ کر رہے تھے تو کیا پولیس ان کو گھروں سے نکال کر اپنا بدلہ لے رہی ہے کیا پولیس کا کام عوام سے بدلہ لینا ہے مختلف گلیوں سے بھی پولیس سے فائرنگ کی گئی تو جب گلیوں سے پولیس سے فائرنگ کی گئی تو پولیس کو وہاں ریٹیلیٹ کرنا پڑا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں خدشہ تھا کہ اس فائرنگ کے وجہ سے عام لوگوں کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے اس لیے پولیس کو گلیوں میں بھی اندر جانا پڑا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کئی پولیس نے ایکسیس فورچوز کیے یا کئی گھروں میں گھسی ہے تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں ماملے کو اچھا ذلوکار صاحب مظاہرین کے مطالبات کیا ہیں اگر پولیس ان کو مطالبات کی پورا ہونے کا یقین دہانی کرانے میں ناکام رہی ہے تو منتخب نمائندوں کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی باتچیت ہم نے تمام مقاطبے فکر کے لوگوں سے کی ہے منتخب نمائندوں سے کی ہے اور ابھی بھی یہ باتچیت کا سسلہ جاری رہے گا اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ان کی جائز شکایت ہیں جس میں وہ اگر کوئی امن امان کے حوالے سے ان کے کنسرنس ہیں تو ہم ان کو ایڈریس کن نکلے گی شکریہ آپ کا ذل فکار لڑک صاحب ڈی آئی جی ویس دنیا نیو سے بات کر رہے تھے کراسی کا علاقہ اور انگی ٹاؤن دن بھر میدان جنگ بنا رہا اندھا دھن گرفتاریوں کی ضد میں کوچنگ سینٹر کے طلبہ بھی آ گئے ان طلبہ کے والدین پریشانی کے عالم میں اپنے بچوں کو تلاش کر رہے ہیں اسی پر بات کرنے کے لئے ہم احساس موجود ہیں دنیا نیوز کے نمائندے بابر سلیم بابر بتائیے گا کیا طلبہ باحفاظت اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہیں اس وقت کیا صورتحال ہے اس وقت بھی کئی والدین ہیں جو کہ سڑکوں پر موجود ہیں ان سٹوڈنٹس کے ٹیچرز ہیں اس کوچنگ سینٹر کی انتظامیہ ہے جو یہاں سڑک پر موجود ہے اور پولیس سے فریاد کر رہے ہیں کہ خدارہ ان بچوں کو جن کی عمریں سولہ سال اور پندرہ سال ہیں جو فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کے سٹوڈنٹس ہیں انہیں ملزم ناقرار دیا جائے اور انہیں رہا کر دیا جائے اسی کوچنگ سینٹر جہاں پہ یہ تقریب تھی ایک ٹیچر ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے کیا ہوا کیا ہے صورتحال یہ ہے کہ ہمارے آٹھ طالبے علموں کو پولیس لے کر چلے گئی ہے اور فیلال وہ پولیس کسٹڈی میں ہیں میری عالی حکام سے اپیل ہے کہ وہ جل سے جل ان طالبے علموں کو پولیس کسٹڈی سے ریلیس کر رہے ہیں کیونکہ اگر وہ ایک دو دن یا کل صبح تک بھی پولیس کسٹڈی میں رہے تو ہمیں پتہ ہے ہماری پولیس کا حال پھر وہ پڑھنے کے قابل نہیں رہیں گے یہ ایک ٹیچر کہہ رہے ہیں ایک استاد کہہ رہے ہیں کہ بچے پڑھنے ہیں ایک والدہ یہاں موجود ہے اور کافی پریشان ہے وہ میرا بیٹا ہے بنگلے میں میں کام کرتی ہوں وہ ہی ہم گھر چلاتے ہیں میرا بچہ راستے سے گزر رہا تھا اپنے بچے کے لیے کچھ لانے جا رہا تھا ساری گیارہ اس راستے سے گزر رہا تھا اس کو پکڑ کے لے گیا اتنا مارا میرا بچہ زوگر کا مریض ہے کہاں ہے آپ کا پیٹا مجھے کچھ نہیں پھتا محمد عظیم کتنی عمر ہے میرے بچے کے چوبیس سال پچیس سال عمر ہے یہ یہ صورتحال ہے اس وقت اورنگی ٹاؤن میں کہیں ماں پریشان ہیں کہیں اسادزہ پریشان ہیں پولیس ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے شاید اس وقت فوری طور پہ آئی جی سندھ کو ایکشن لینا پڑے گا اور وہ معصوم لوگ جو کہ اس احتجاج میں شریک نہیں تھے یا طلبہ تھے انہیں ریلیس کروانا شاید اب ذمہ داری ہے آئی جی سندھ کی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ بابر سلیم لگتا ہے نشاندہ ہی ہو گئی صرف مورچہ زن ہونا باقی ہے سندھ کے بعد پنجاب میں بھی رینجز کی مدد لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے کل ادم تنظیموں کے تمام کارندوں کی گرفتاری کے لیے تمام تیاریاں کر لی گئی ہیں پنجاب میں نیشنل ایکشن پلانٹ پر عمل درامت تیز اور دشتگردوں کے خلاف کارروائیوں میں رینجز سے مدد لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے وزیراعلا پنجاب کہتے ہیں کہ دشتگرد اور ان کے سہولت کا باگ دھرتی کا ناصور ہیں جڑ سے اکھار پھینکیں گے ارسلان افیق بھٹی کی ریپورٹ وزیراعلا پنجاب محمد شہباز شریف کی زیر صدارت لاہور میں ہوا صوبائی اپکس کمیٹی کا اجلاس اجلاس میں دشتگردی اخلاف جنگ میں پنجاب حکومت کا اپنی آیانت کے لیے رینجرز کی مدد لینے کا فیصلہ اس زمین میں طریقہ کار کی تفصیلات علیدہ سے تیک کی جائیں گی دشتگردوں اور سہولتکاروں کے خلاف بے رحمانہ آپریشن ہوگا پنات دینے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا کال ادم تنظیموں کے تمام چھوٹے بڑے کارندوں کی گرفتاری کا بھی ہوا فیصلہ کال ادم تنظیموں کی مالی معاملت کے تمام ذرائع ہوں گے بند افغان مہاجرین کی غیر قانونی نکل و حرکت روکی جائے گی صوبے کے سرحدی ازلاکی بھی کی جائے گی کڑی نگرانی سی پیک غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی مزید فول پروپ بنانے کا بھی ہوا فیصلہ دہشتگردی، اسکریت پسندی، انتہا پسندی اور فرقہ واریت کے مکمل خاتمے کے عظم کا کیا آیادہ دہشتگردی کے لئے افغانستان کی سرزمین استعمال ہونے پر کیا گیا تشویش کا اظہار دہشتگردی کے خاتمے کے لئے محسر انداز میں تیز رفتاری سے اقدامات پر کیا گیا اتفاق محکمہ داخلہ کی بریفنگ میں مزید بتایا گیا کہ چھے کال ادم تنظیموں کی جانب سے نو نئے ناموں سے تنظیمیں بنائی گئی کال ادم تنظیموں کی فنڈنگ روک دی گئی اکاؤنٹس منجمہد اور تہتر افراد کو بھی حراست میں لے لیا گیا وزیرالہ پنجاب نے کہا کہ دہشتگردی خلاف جنگ میں پوری قوم متحد ہے پاکستان کو آمن کا گہوارہ بنانے کے لئے یکسوئی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر حسن رزا کے ساتھ ارسلان رفیق بٹی دنیا نیوز لاہور وقت گزر گیا کئی نقوش چھوڑ گیا سیون حملہ مبینہ بمبار کی سی سی ٹی وی فوٹیج دنیا نیوز پر آپ دیکھ سکیں گے اور اس کا مکروح چہرہ بھی مختلف علاقوں میں چھاپے اسی سسلے میں مارے گئے ہیں اور پانچ سہولتکار گرفتار کر لیے گئے ہیں ملزمان سندھ میں کال ادم تنظیم دائش کو منظم کر رہے تھے یوں مجموعی تعداد پانچ ہو گئی ہے مزید تین سہولتکار بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں سیون شریف بم دھماکے میں ملوث دہشت دردوں کی گرفتاری کے لیے سیکیورٹی فوسٹس کی تابر توڑ کاروائیاں سندھ اور بلوثستان کے سرحدی علاقے سے مزید تین سہولتکاروں کو گرفتار کر لیا گیا حبیب، عزیز اور حفیظ نامی ملزمان کا تعلق بھی حفیظ بروہی گروپ سے ہے ملزمان سندھ میں کال ادم تنظیم دائش کو منظم کر رہے تھے اس سے قابل سکھر کے قریب جو ہی سے دو سہولتکاروں کو گرفتار کیا گیا منیر خان اور عزیز جمالی نامی ملزمان پی پی کی ٹکٹ پر زلہ کانسل دادو کے رکم بھی ہیں دوسری جانب سانیہ سیون شریف کی تحقیقات میں اہم پیشٹ آف سامنے آئی خودکوش حملہ آور کے درگاہ میں داخلے کی سیسٹیوی فوٹیج منظر عام پر آ گئی سولہ فروری کی شام چھے بچ کر چھپن منٹ پر خودکوش بمبار درگاہ میں داخل ہوا حملہ آور گیٹ پر تائنات کلس اہلکار کو دیکھ کر پہلے پیچھے ہٹا پھر کچھ دیب بعد وہ آگے بڑھا چیکنگ کے دوران جیسے ہی رش بڑھا تو حملہ آور اہلکار کو چکمہ دے کر درگاہ میں داخل ہو گیا اور خونی کھیل کھیلا آج سندھ ایڈی خادہ کو یقین ہے کہ فوٹیج میں نظر آنے والا ہی خودکوش بمبار تھا آج سندھ تک کہنا تھا کہ دھماکے میں انتہائی مطلوب دیشت گرد حفیظ بروہی کے ملوث ہونے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا سہولت کار تو گرفتار کر لیا گئے آپ کیا کرنا چاہیے ایسے میں بلاول بھٹو نے وزیر داخلہ چودری نسار پر تنقید کی اور کہا کہ چودری نسار انسان بنے یہ وقت تنقید کا نہیں بلکہ سب کو مل کر دہشت گردی کو شکست دینا ہوگی چیمن ٹیپلز فارٹی بلاول بھٹو نے سیہون چریف میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ درگاہ لال شہواس کلندر میں دھماکہ بہت بڑا سانیہ ہے پورا ملک دہشت گردی کا شکار ہے قوم کو متحد ہو کر دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہوگا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے وفاقی وزیر داخلہ چودری نسار سے کہا کہ آپ انسان بنے ایسے وقت میں تنقید کرنا اچھی بات نہیں درنے والے نہیں دہشت گردوں کا کھل کر سامنا کریں گے دوسرے جانب اپوزیشن لیڈر خرشیت شاہ بھی حکومت پر برس پڑے کہتے ہیں کہ پنجاب میں دہشت گردوں کی نرسریاں ہیں لیکن وزارت داخلہ ان کی وقالت کر رہی ہے ہم نے بارہا کہا ہے کہ یہ پنجاب میں یہ نرسریاں ہیں آپ بین تنظیموں سے ڈائلاغ کر رہے ہو بین تنظیموں کو الیکشن میں الاغ کر رہے ہو بین تنظیموں سے بات چیت کر رہے ہو تو یہ ایک انکریجمنٹ ہوگی آپ ان کے لیے ان کے وقالت کر رہے ہو بیٹھ کے وزارت داخلہ ان کی وقالت کرتی ہے کہتے ہیں ہم نے کیا غلط کیا ہے ہماری فارن پالیسی اس معاملے میں بالکل ناکام رہی ہے اور یہاں تک کہ داخلہ کا تو آپ نے حساب دیکھ لیا بیانات آپ نے سنے عملی اقدامات کی بات کر لیتے ہیں کرم ایجنسی میں افغانستان سے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی سیکیورٹی فورسز نے گیارہ دہشتگرد ٹھکانے لگا دیئے لئیہ میں بھی پانچ دہشتگرد مارے گئے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دشمن قوتوں اور دہشتگردوں پر ٹوٹ پڑی آج سب سے بڑی اور اہم کاروائی کرم ایجنسی میں کی گئی جہاں سیکیورٹی فورسز نے افغانستان سے دہشتگردوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی دہشتگرد سوپر کوٹ اور پارا چمکنی سے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں گیارہ دہشتگرد مارے گئے جبکہ دو سیکیورٹی اہلکار بھی زخمی ہوئے خلاف دہشتگردوں میں کل ادم تحریک طالبان کے کمانڈر امین چوکرے اور زبیر ارفسنگرے شامل ہے ادھر ملت کے اندر بھی بھرپور کاروائی کی گئی لائیہ میں بھی پانچ دہشتگرد انجام کو پہنچے خلاف دہشتگردوں کا تعلق کل ادم ٹی ٹی پی اور کل ادم جماعت الاحرار سے تھا دہشتگرد ملتان میں کسی مزار پر حملے کی سازش کر رہے تھے ان سے چار دستی بم اور دیگر اسلحہ برامت گوا قربان جائن کی معصومیت پر لاہور ائرپورٹ کی بیرونی دیوار پھلانگنے کی کوشش کلزا میں چترال کے رہیشی دو افراد کو حراست میں لے لیا گیا اے اسف کے مطابق دو مشکوک افراد حق نواز اور خلیل الرحمان کو اس وقت حراست میں لیا گیا جب وہ اسکری سائٹ سے رنوے کا جائزہ لے رہے تھے ریسپانس فورس نے دونوں افراد سے پوچھ گرس کی مناسب جواب نہ دینے پر پولس کے حوالے کر دیا حیدر آباد میں نیا پول کے نیشے قرآ کر دھما کا تین افراد زخمی اسپتال منتقل جھنگ میں ایوب چوک کے قریب زیر تعمیر دکان کی چھت گر گئی دو مزدور جام بھاک اور کلام سمیت بلائی علاقوں میں برفواری پہاڑوں نے سفید شادر اوڑ لی لینڈ سلائننگ سے منگورا کلام روڈ بلوک